اتراکھن میں پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا کہ کیسے کھانے پینے کے چیزوں میں تھوکنے کی گھٹنائے سامنے آئیں جس کے ویڈیو سامنے آنے کے بعد سرکار نے کافی سکتی دکھائی اور لوگوں کے خلاف گاڑی کاروائی کرنے کا سندیج دیا وہیں اب اس پوری گھٹنا کو لے کر کے بھارتی انتہ پارٹی نے اپنا اسٹینٹ ساف کیا ہے اتراکھن بھارتی انتہ پارٹی کے پردیش ادھیکش مہندر بھٹ نے کہا کہ ان تمام گھٹناوں کے لیے خود مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا کیونکہ اتراکھن کے جو مول نیواسی مسلمان ہیں ان کے کاروبار پر بھی فرق پڑھ رہا ہے اور اس پوری گھٹناوں کے لیے ان کو خود آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ بھار سے آنے والے لوگ ان کے کاروباروں کو خراب کر رہے ہیں اور ان کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ایسے میں خود مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا اور اس پوری گھٹناوں کو لے کر کہ انہیں ہی آواز اٹھانی ہوگی اور اس کے لیے آواز اٹھانی بھی چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک آ ایک ویکتی آتا ہے وہ اپنا کاروبار جمعاتا ہے اس کے بعد تمام لوگ آ جاتے ہیں اور اسی پرکار کا کاروبار کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے بھار سے آنے والے لوگ اتراخنڈ کی سنسکرٹی کو نہیں سمجھتے ہیں اور اتراخنڈ میں اس پرکار کی حرکتیں کر دیتے ہیں جس سے تمام لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا آوان کیا ہے کہ مسلمانوں کو خود آگے آنا ہوگا اور ان تمام گھٹناوں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی اس پرکار کی گھٹنائیں سامنے آئیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پریٹا نستھل مسوری میں ایک چائے کے اندر ایک ویکتی تھوکتا ہوا نظر آیا بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ اتر پردیش کا رہنے والا ہے اور ایسے ہی تمام گھٹنائیں جب سامنے آتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تمام لوگ اتراخنڈ کے مول نیواسی نہیں ہیں اور بہار سے آ کر یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اس کو لے کر کہ بھارتی اندہ پارٹی نے صاف طور پر کہا ہے کہ اتراخنڈ میں رہنے والا مسلمان اتراخنڈ کی جنمانس کی بھاؤناوں کو سمجھتا ہے یہاں کی سلسکرٹی کو اچھے سے سمجھتا ہے ایسے میں ان تمام گھٹناؤں کے لیے خود مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ان تمام گھٹناؤں سے ان کے کاروبار پر بھی فرق پڑتا ہے اور ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایسے میں اگر وہ سوال اٹھاتے ہیں ایسی گھٹناؤں پر تو یہ کافی اچھی بات ہوگی کیونکہ یہ انہی کے لیے بہتر ہے کہ ان کے کاروبار صدریں گے ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ بھار سے آنا والا وقتی یہاں پر کاروبار نہ کریں اپنے مکان دکانیں ان کو قرائے پر نہ دیں کیونکہ آج کی تاریخ میں ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کے پاس اتراخنڈ کا ادھار کارڈ ہے ادھار کارڈ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس طرح سے گھٹنائے ہو رہی ہیں پردیش میں اس کے لیے خود مسلمانوں کو آگے آ کر کے کھڑا ہونا ہوگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی